مثالیں شروع ہو رہی ہیں پہلی مثال دے رہا قاضی ایاز نے اور ملہ علی کاری کی شرع شفا میں اور علامہ خفاجی کی نصیم الریاض میں اب بڑے غور سے سنیے اب یہ میرے کال نہیں ہے میں شفا شریف پڑھ رہا ہوں اور قاضی ایاز رمت اللہ علیہ کی دی ہوئی مثالیں پیش کر رہا ہوں اور ملہ علی کاری کی اس کی تصریح اور تشریح دے رہا ہوں اور علامہ خفاجی کی نصیم الریاض کی تشریح دے رہا ہوں بس جو کہنا ہو انہی کو کہیں جو کہنا انہی کو کہیں میں دین آپ کے سامنے حقا ہوں کہ آئیمہ کا دین دیا ہوا یہ ہے ہم اسی کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نے مثالیں سنی ہیں بہت غور سے وہ مثال دیتے ہیں کہ کیا کنام معتمل ہوتا ہے جس پر گستاخی کو حکم نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں مثلا دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی تھی ایک شخص نے دوسرے کو کہا جو ذرا غصہ کر رہا تھا صلی علیہ النبی محمد یہ لفظیں عرب لوگوں کی عادت ہے کہ صلی علیہ النبی محمد کہ حضور علیہ السلام پر نام لے کے درود پڑھ فقال اللہ الطالب وہ جو کرز مانگنے والا آیا تھا جو ناراض ہو رہا تھا اس نے جواب میں کہا آقا علیہ السلام کا نام سن کر صلی علیہ النبی محمد اس نے کہا اللہ اس پر درود نہ پڑے جس پر اس نے پڑھا نہ پڑھے یہ اس نے کہہ دیا امام سہنون کو کہا گیا جو امام مالک کے شاگرد ہیں جیسے امام ابو یوسف امام آزم کے شاگرد ہیں ان سے کہا گیا کہ کیا ایسا شخص جس نے یہ کہا آقا علیہ السلام کا نام سن کر کہ اللہ اس پر درود نہ پڑھے یعنی آقا علیہ السلام کا ذکر ہوا جس پر پڑھا تو کیا یہ گستاخی رسول نہیں فقال اللہ انہوں نے کہا یہ گستاخی رسول نہیں ہے انہوں نے کہا گستاخی رسول نہیں ہے اس نے کہا وجہ کیا اور پھر اس نے ساتھ ہی کہا کہ امام ابو عیساق البرقی نے اور امام اسبخ بن الفرج نے قادی یاد نے رکل کیے انہوں نے کہا سب آئیمہ نے گستاخی نہیں ولا یقتلو سے قتل نہیں کیا جائے گا ان سے پوچھا وجہ اس نے کہا وجہ یہ لئنہو انما شتم الناس کہ اس میں ایک احتمال ہے لَمَّهْ تَعْمَلَ الْكَلَامُ عِنْدَهُ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے ہاں جو کلام ہے اس کا اس کلام میں احتمال تھا بے شک نام لینے والے نے تو کہا کہ حضور پر صلاح درود پر لیکن اس نے جواب میں جب یہ کہا تو این ممکن ہے اس کے کلام میں احتمال یہ تھا ممکن ہے وہ اسی شخص کا کہہ رہا ہے کہ تم جس پر درود پڑھ رہے ہو تم جس پر درود پڑھ رہے ہو وہ درود میں نہیں پڑھتا اس کے کلام میں یہ احتمال ہے حالانکہ اللہ کا نام بھی اس میں لے لیا تھا یہ سننے والی بات ہے وہ کہتے ہیں وَلَمْ تَقُنْ مَا اُقَرِينَةٌۙ تَدُلُّ عَلَى شَطْ مِنَّ بِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چونکہ احتمال ہے چونکہ اس نے غصے میں کہا اور اس میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پر نہیں پڑھتا یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے اور تم جس پر درود پڑھنے کا کہہ رہے ہو تم تمہارے کہنے پر نہیں پڑھتا اور تم جس پر پڑھنے کا کہہ تمہارے کہنے پر اللہ بھی نہ پڑے وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے احتمال ہیں اور قرینہ شتم النبی آقا علیہ السلام کی گستاخی کا قرینہ سری نہیں اس لئے کل آئیمہ نے کہا کہ یہ گستاخی رسول تصور نہیں کی جائے گی بلکہ قل قرینہ تو تدلو علا انہ مرادہو انناسو غیرو حاولا اس سے مراد لوگ ہیں اس کے علاوہ دوسرے جس کی طرح اس نے اشارہ کیا یہ آئیمہ نے کہا اور اس کو اس کے قول کو گالی سمجھی جائے گی جس نے حضور پر درود پڑھنے کے لئے کہا درود پڑھنے کے لئے کہا جس نے اس کے خلاف سمجھا جائے گا کہ خدا اس پر نہ پڑے اب اندازہ کرنے کے کلمہ دیکھنے میں کتنا آقا علیہ السلام کا ذکر تھا مگر ان تمام آئیمہ نے اس پر کہا کہ اس کلام میں بھی احتمال ہے اور احتمال کی وجہ سے ایک تردد ہے اس کی وجہ سے کہ اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرف اس نے اشارہ کیا غصے میں آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف نہیں یہ احتمال ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لہٰذا یہ احتمال کا اس کو فائدہ دیا اب یہی بات ہمارے ہنسی امام ملہ علیہ کاری نامت اللہ علیہ نے اس کی وضاعت میں یہی بات لکھی ملہ علیہ کاری نے بھی نہیں لکھا کہ چونکہ اس میں احتمال دو ہیں احتمال دو ہیں اور کرینا مرجحہ دو حالتوں میں سے ایک کرینا مرجحہ وہ اس کا یہ ہے کہ اس کے کلام میں جو مرجح کرینا ہے وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کر نہیں وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے لہٰذا اس کو ترجیح دی جائے گی اور دوسرے لوگ مراد دیے جائیں گے لہٰذا اس کو حضور علیہ السلام کی گستاخی پر معمول نہیں کیا جائے گا اور یہ بھی مراد دیا جائے گا اس نے کہا سلے علیہ النبی فَهُمِلَا قَوْلُهُ وَسَبُّهُ لِمَنْ يُسَلِّ عَلَيْهِ الْآَن اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس وقت جس شخص نے اس کو کہا درود پڑھنے کا اس شخص کے عمر کے لیے کہا کہ نہیں پڑھتا جو اس وقت کہ درود پڑھ رہا ہے اس پر کہ جس نے اس وقت درود پڑھا حضور پر اس وقت یعنی وہ جو دوسرا آدمی اس پر اللہ نہ پڑھے اس کے کہنے پر نہ پڑھے یعنی وہ غصہ اس شخص پر نکال رہا ہے ممکن ہے اس کے قصد اور نیت میں آقا الاسلام کی طرح بشارہ نہ ہو اسی شخص کی طرح بشارہ ہو جس نے اسے کہا تھا رسول پر درود پڑھو تو وہ اسی کی طرح بشارہ کر رہا ہے وہ کہتے خواہ یہ احتمال کمزور ہے مگر چونکہ احتمال ہے چونکہ کہنے والا مسلمان احتمال لہذا اس احتمال کی وجہ سے اس پر کفر کا کول نہیں کیا جائے گا اب دوسری مثال دیتے ہیں اس کے اوپر اور دوسری مثال اس میں وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا گفتگو کے دوران امام ابو الحسن قابسی کے یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتل والے کے پاس خیرہ کسی تاجر اور تاجر نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا اس سے پیسے زیادہ لے لی یہ لوٹ مار کی بار صورت اس شخص نے کہا یہ جملے سنیئے امام قاضی ایاز نے بیان کیا امام ابو الحسن قابسی کی روایت سے اس نے کہا کلو صاحب فندق قرنان ولو کان نبی مرسلا اب قرنان کا جو لفظ ہے عربی میں دیوز کو کہتے ہیں قرنان عربی میں دیوز کو کہتے ہیں اس نے کہا ہر صاحب فندق اور صاحب فندق سے مراد آئیمہ نے لیا ہے تاجر مال کمانے والا مسافروں سے مال کمانے والا تاجر جن کی سرائے وغیرہ ہوتی ہے تاجر اور مقتصب تجار من المسافرین اور قرنان جو ہے وہ دیوز اور بغیرت کو کہتے ہیں عربی زبان میں اس شخص نے کہا کہ جو شخص بھی مسافروں سے مال کمانے والا ہے وہ قرنان ہے دیوز ہے اور اس کے ساتھ اس کی زبان سے ماذ اللہ یا تک لکھ لیا وَلَوْ كَانَ نَبِيًا مُرْسَلَا خیصہ تاجر مقتصب نبی اور مرسلیو کوئی نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو یہ لفظ بولے اس پر کہا لیے یاد رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے فتوہ دیا کہ اس شخص کے خون حلال نہیں ہوگا وہ قتل نہیں کیا جائے گا کافر قرار نہیں دیا جائے گا وجہ انہوں نے کہا اس میں احتمال ہے اس بات کا کہ وَلَوْ كَانَ نَبِيًا مُرْسَلَا کا لفظ اس نے اپنے قول میں قوت اور شدت پیدا کرنے کے لیے کہی حقیقت میں اس کا کوئی اشارہ اور ارادہ انبیاء رسولوں کی طرف نہیں تھا وہ یہ نہیں جانتا کہ رسول اور نبی لوگوں سے ناجائز مال کماتے تھے اور ہوتلوں سے مسافر کو لوٹتے تھے اس کے عقیدے میں یہ بات نہیں ہے ماذ اللہ کوئی نبی اور رسول ایسا زیادتی ناجائز نہیں کرنے والا تھا اس کو بھی علم ہے اب اس کو علم ہے کہ کوئی نبی اور رسول اس طرح مقتصب نہیں تھا ناجائز مال کمانے والا نہیں تھا تو پھر جب اس نے یہ کہا تو اشارہ اس کا اس دور کے ان تاجروں اور کاسبوں کی طرف ہے جو ہوتل بنا کے مسافروں سے مال کماتے ہیں اور لوٹتے ہیں وہ ان پر غصہ نکال رہا ہے اور بات کو پختہ کرنے کے لیے کہتا ہے وَلَوْ كَانَ نَبِيًا مُرْسَلَا حالانکہ رسول پاک کے بعد نہ کوئی نبیہ نہ کوئی رسول ہوا ہو ہی نہیں سکتا تو انہیں کہا اس کے اس ایک کلمہ لوکان نبی مُرْسَلَا کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی اور اسے شدت قیود تصور کرتے ہوئے اہل فنادک مراد لیے جائیں گے کہ صرف ہوتلوں والے مال کمانے والے کی طرف اشارہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی کہ نبی اور رسول کا لفظ اس نے استعمال ناروا کیا ناجائز کیا بے محل استعمال کیا اس بے محل استعمال کرنے پر اسے سزا دی جائے گی تازیر مگر وہ کافر نہیں ہوگا اور وہ قابل قتل نہیں ہوگا کیونکہ اس کے قول میں احتمال تصور کیے جائیں گے کیونکہ انبیاء اور رسول اس طرح کا مال کمانے والے لوگ نہیں تھے اب اس احتمال کی وجہ سے اس کے کفر کی نفی کی ہے یہ ملہ رکاری نے کی یہ علامہ خفاجی رسیم الریاض نے کی یہ امام قاضی عیاض نے کی اور جس کتاب کو اٹھائیں ہر امام نے یہی بات بیان کی اب آپ کو وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ ظاہری طور پر سنیں تو روم کے کھڑے ہو جائیں انسان سمجھے استقیاء کہہ دیا مگر وہ کہاں کسی کو کافر قرار دینے اور واجب القتل قرار دینے کے لیے اتنا تنقیح اور تجزیہ کرتے رہے ہیں کلمات کا اور قصد اور علاقے کا اور ظاہری کلام کا اس کے بعد قاضی عیاض نامت اللہ علیہ نے ایک اور بیان کیا اور وہ فرماتے ہیں اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تعویلات کی اور احتمالات کی گنجائش جہاں ہوگی وہاں اس کا قتل جائز نہیں ہوگا کفر کا نہیں ہوگا وہاں غور سے نظر کرنے تدبر کرنے اس کے کلام کے معنی کو سمجھنے اس کے اشاروں کے امکانات کو سمجھنے احتمالات کو سمجھنے کی طرف توجہ دی جائے گی تاکہ صحیح سمجھا جائے کہ کیا مراد اس کی حقیقت میں تھی کیا مراد نہیں تھی اب تیسری مثال دیتے ہیں بڑی عجیب وہ سنیے وہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص نے کہا قول کیا انہوں نے مثال دی کہ لَا عَنَ اللَّهُ الْعَرَبَةِ وَلَا عَنَ اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَا عَنَ اللَّهُ بَنِي آدَمِ آپس میں کسی کی بات ہوئی لڑائی ہوئی اس نے کہا اللہ عربوں پر لانت بیجے اور بنی اسرائیل پر لانت بیجے اور بنی آدم پر لانت بیجے اس نے یہ کلمات کہہ دیئے امام ابو محمد بن ابی زید کے قول سے امام قاضی ایاز نے اس کو روایت کیا ہے اب آپ الفاظ سنیے لَا عَنَ اللَّهُ الْعَرَبَةِ اب الْعَرَبَ کوئی استثناء نہیں کیا عربوں پر لانت بیجے اور بنی اسرائیل پر لانت بیجے اور بنی آدم پر لانت بیجے آپ اس کلام میں جب عرب کہا تو آقا علیہ السلام عرب ہیں یا نہیں جب بنی آدم کہا بنی اسرائیل کہا تو کل انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں شامل ہے یا نہیں اور جب لَا عَنَ اللَّهُ بنی آدم کہا تو کتنے سارے انبیاء بنی آدم میں آ جاتے ہیں اس لیے قاضی ایاز یہ مثال لائے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے جس میں احتمال سب ہے گستاخی کا احتمال ہے کہ اس کے کلام میں ان سب کا احتمال آ جاتا ہے لہٰذا یہ کلام موتمل ہے حکم کیا ہوگا اب حکم دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے ارادہ نہیں کیا امبیاء کا جب اسے پوچھا جائے گا کہ تمہارا ارادے کون ہیں تو وہ اگر پوچھے تو وہ کہے گا اِنَّمَا عَرَتُّ الظَّالِمِينَ میرا ارادہ اس سے مراد ظالموں کا ہے کہ عربوں میں جو ظالم ہیں بنی اسرائیل میں جو ظالم لوگ ہیں ان پر لانت ہو عربوں میں جو ظالم ہیں ان پر لانت ہو بنو آدم میں جو ظالم ہیں ان پر لانت ہو حالا کہ یہ ظالمین کا لفظ اس نے اپنے اصل کلام میں نہیں کہا تھا کلام اس کا عام تھا مگر جب اس سے پوچھا تو ارادے میں کہا کہ میری مراد بنو آدم بنو اسرائیل اور بنو عرب میں ظالموں پر لانت بیجنے کی تھی تو قاضی یاد نے ملہ علیکاری نے علامہ خفاجی سمیس سب ایمہ نے کہا اَنَّاُ الْلَمْ يُرِدِ الْاَمْبِيَا چونکہ اس نے امبیاء کا ارادہ نہیں کیا کلام اس کا عام تھا اس لیے احتمال تھا کہ امبیاء کی طرح اشارہ ہو مگر اس کا قصد چکے نہیں تھا امبیاء کی طرح اشارے کا لہٰذا اَنَّا عَلَيْهِ الْعَدَبَ بِقَدْرِ اجْتِحَادِ سُلْطَان اس کو قتل اور کافر کا فتوہ نہیں ہوگا واجب القتل نہیں ہوگا اس کو تاظیر دی جائے گی کہ اس نے نارواہ غیر متعد کلمہ بولا جس میں امبیاء بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن اعتبار اس کے قصد اور نیت کا کیا جائے گا اس کو تاظیراً چھوٹی سزا دی جائے گی جیسے عدالت چاہے مگر واجب القتل حدًا قتل نہیں ہوگا مستاخ نہیں بنے گا چونکہ احتمال اس میں غیرِ امبیاء کا ظالمین کا ظاہر کر دیا تو اس کے اس اظہار کو قبول کر لیا جائے گا جبکہ کلام میں یہ کلمات نہیں تھے اب آپ اطلاع کر کے جائیں گے کہ کسی شخص کے کلام میں تصریح نہیں تھی مگر ارادہ اور اشارہ اس کا ظالمین کے طرف تھا کل آئیمہ نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا جو کہ کلام میں ظاہر نہیں ہوتا تھا کلام میں احتمال تھا چونکہ کہتے ہیں احتمال تھا انبیاء کے داخل ہونے کا بھی اور انبیاء کے شامل نہ ہونے کا اس احتمال کی وجہ سے اس کے قصد اور نیت کو معلوم کیا گیا نیت میں اس کے تھا کہ اس سے مراد صرف بنی آدم کے ظالم ہیں بنو عرب کے ظالم ہیں بنی اسرائیل کے ظالم ہیں سو اس کو اعتبار کیا یہ آئیمہ کا طریقہ ہے اسی طرح آگے اگلی بیان کی یہ تصریح انہوں نے قاضی یاز نے اور ملہ علی کاری شرع کرتے ہیں اور افاد فرماتے ہیں ایک اور فتوہ ایک شخص نے کہا لَأَنَ اللَّهُ مَنْ حَرَّمَ الْمُسْكِرِ وَقَالَ وَلَمْ أَعْلَمُ مَنْ حَرَّمَوْ ایک شخص نے کہا کہ اللہ لعنت بیجے اس پر جس نے شراب کو حرام کیا یہ کلام کیا اب سنتے آئیے اب میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی کلام میرا نہیں ہے کوئی قول میرا نہیں میں آپ کو قاضی یاز کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ملہ علی کاری انفی امام ان کی شرع سنا رہا ہوں علامہ خفاجی کی نصیب الریاست سنا رہا ہوں اور اسی طرح کی چیزیں آپ کو کل آئیمہ فقہ آناف میں بھی ملے گی آگے آگے آئیں گے وہ اس نے کہا اگر آج کے ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کوئی گنجائش ان کے پاس رہ جاتی ہے دوسری کسی احتمال کو دیکھنے کی اس نے کہا جس نے شراب کو حرام کیا اس پر لعنت بھیجے اب شراب کو کس نے حرام کیا بھئی شراب کو قرآن نے حرام کیا اور تصریح کے ساتھ آقا علیہ السلام نے حرام کیا من اسکر کسیرو فقلیلو حرام کل خمرن مسکرن و کل مسکرن حرام آقا علیہ السلام نے حرام کیا اور قرآن نے کہا نجس ہے من عمل الشیطان فجتہ نبو ہو اب اس نے کہا لعنت ہو اس پر جس نے حرام کیا جب اس سے پوچھا تو اس نے آگے یہ کہا اب سنیے اس نے کہا اس نے کہا لما علم من حرمہ میں نہیں جانتا کہ کس نے حرام کیا بس موسیقی